آج ایکسپریس میں آپ کا صحابت ہے میں ہوں سورت باگیلا خبر چھتیزگار ویدان سبا کی جہاں پر آج چھتیزگار ویدان سبا کا آخری دن ہے صدر میں مکھی منتری بپیش بگیل نے کہا کہ ویدان سبا سہتر ختم ہونے کے بعد پرباری منتری اپنے پربار زیلوں میں دی ایم ایف کی بیٹھک لیں گے نئی گائیڈ لائن کے تحت پرستاویت کاریو کی شکریٹی دی جائے گی کلیکٹروں کو نئی گائیڈ لائن آج ہی سرکولٹ کے جائیں گے یعنی کہ کلیکٹر کو نئی گائیڈ لائن دی گئی ہے ایسا سی ایم بپیش بگیل نے کہا ہے ساتھ میں بپچ نے بھی اس میں سوال اٹھائیں صدر میں انوپورا پوزیٹ پر اب چرچہ جاری ہے اور چھتیزگار ویدان سبا کا آج آخری دن ہے آپ کو بتانے کی چھتیزگار ویدان سبا کا آخری دن ہے صدر میں مکہ منتری بپیش بگیل نے کہا کہ ویدان سبا ستر ختم ہونے کے بعد پرباری منتری اپنے پربار زیلوں میں ڈی ایم ایف کی بیٹھک لیں گے نئی گائیڈ لائن کے تحت پرستاویت کاریو کی شکریٹی دی جائے گی کلیکٹروں کو نئی گائیڈ لائن آج سے ہی سرکولٹ کی جائیں گے اور زیادہ جانگر کے لئے ہمارے ساتھ جوڑ چکا ہے رائیپور سے سورا سنبھا جاتا روپیش گپتا تو کیا کچھ سے بدلاؤں اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ڈی ایم ایف کی بیٹھک کی جلتے ہیں دیکھیں پہلے جو سرکار جو ستہ میں آئی تب یہ بدلستہ کی گئی کہ ڈی ایم ایف فنڈ کو ملے کر کے جو اڈرچ کلیکٹر ہوا کرتے تھے ان کو ہٹا کر کے جو بڑھایاک ہیں جو پہاری منتری ہیں ان کو اڈرچ بنایا جائے ان کو ذمہ داری بھی جائے یعنی کہ نوکر شاہ کی جگہ جنٹہ درندی کو یہ ذمہ داری دی گئی اور گپیش بگل سرکار کا یارو کہا ہے کہ رمان سنگھ کی سرکار جب تک ستہ میں رہی تب تک اس نے اس فنڈ کا دلوپیو کیا اس فنڈ کا استعمال صرف اور صرف گیر ضروری عمارتوں کو کھڑا کرنے میں کیا گیا جو کسا اور سواس کی بنیادی درکار تھی ان اچھتروں میں اگر وہاں پہ سکشا اور سواس میں لیان دیا جاتا تو بکاس اچھے سے ہوتا سروائنگرد بکاس ہوتا اس فنڈ کے جو کھرچ ہے ان کا دائرہ بڑھایا گیا ہے اور اسے کی مدنظر کیونکہ یہ بہت مہتفور فنڈ ہوتا ہے خاص طرح سے ان جلوں میں جن جلوں میں کھنیج کھنیج جی آس مکی جو بات کی جا رہی ہے جی ظاہر طور پر یہ ایک مدنظر سرکار نے نیتیرات بدلاؤ کیا ہے اور اب اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پروہاری مند سے جب دیدان سبا کا سطح ختم ہوگا تو اپنے اپنے پروہار کے سلوں میں بیٹھت لیں گے اور یہ دائے کریں گے کہ دراصل اس فنڈ کی ضرورت کہا ہے اور ساتھ میں اسے فنڈ کی بات آپ نے اٹھائی ہے ایسا بھی لگتا ہے جو کھنیج سرکار سے اس کے لئے راشی نہ ملنے پر ڈیمٹس راشی دینے پر بھی ویچار کیا جا سکتا ہے یہ بھی بات صدر میں نکل کر رہی ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو کھنیج کی راشی ہے وہ صرف ایک ایسے کئی مد ہیں جن میں سرکار کو جتنا آبنٹن ہونا تھا اتنا آبنٹن نہیں ہو پا رہا ہے اور راج سرکار کہیں نہ کہیں ایک چیز کو لے کر چندت ہے چونکہ کھنیج میں بھاجپا کی سرکار ہے اس لئے آنے والے سمیں میں ٹکراؤں کی استثیتی نہ پیدا ہو جائے اس بات کو لے کر کے چھتیز گڑک کی پوری عوام چندت ہے اور لگاتار جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ چھتیز گڑکہ کندرن نے مٹی تل کا کھوٹا کم کر دیا جبکہ یہاں کا ریپارڈ یہ ہے کہ رسولی گیس جو جولائی اجنا کے تحت لوگوں کو دیے گئے تھے اس میں صرف ایک ہی بار ریفیلنگ کرائے گئے یعنی کہ سال بھر کھانا اس سے نہیں بنا لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہزار روپے پہلے دیں اور پھر اس کے پر انتظار کریں کہ جن کی سبسیڈی کا پیسہ ہے ان کے کھاتے میں آئے تو یہ ویوہارک دوس ہے موڈی سرکار کے فیصلے میں جس کا کھانیاں تر چھتیز گڑکہ بگت رہا ہے اور اور دور در چھتا ہے چونکہ یہ سبسید شربناک بات یہ ہے کہ پیٹوری منزلی دھرمیندر پردھان خود اوڑیسا سے آتے ہیں جس کی بھوکتی جس کی پیٹوری پرستیاں چھتیز گڑ جرسی ہیں اور ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ مٹی فیل دراصل کس طرح یہاں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ سیکروں کی سنکھیا میں ایسے کہاں ہیں جو بارش کے موسم میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں یہ بھی اس بات کہہ جائے کہ جس طرح ہم بات کریں ڈی ای ایف کی تو ڈی ای ایف میں صرف یہی بات نہیں اس کے لابے پرائیمری و میڈی دسم کا بھی ایک مددہ اٹھا تھا جہاں پر میڈے میل میں پوشٹک بنانے کے لیے سرکار اس میں انڈہ دینے پر ویچار کر رہی تھی حالانکہ یہ بھی ایک وشہ ہے بہرحال روپے جی آپ کا اس سخت جانکاری کے لیے دھنیواد ہم اگلی خورباد سے چرچہ کریں گے